اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسوله النبی الامین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العزیم انتہائی واجب الاحترام لائق ست تازیم و اکرام فخر السادات پیکر اخلاص و محبت مجسم مجاہدہ و ریاضت حضرت قبلہ پیر سید مبشر سین شاہ صاحب دامت برکاتوں کی ملک سیہ اور محترم المقام حضرت اللامہ غلام حیدر زیائی صاحب سرپرست مجلس حاضر جملہ صاحبان فضل و حکمت عرباب علم دانش عاشقان نبی مختار صل اللہ علیہ و علیہ و سلم مہمانان زی وقار امائدین و موززین مزرگان محترم اور جملہ خوشبخت و سعادت مند حاضرین و شرقائے محفل میلاد النبی صل اللہ علیہ و علیہ و سلم اللہ جللہ مجدہو کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر آقا علیہ السلام کی آمد مبارکہ اور حضور کی ولادت باسعادت کا یہ عظیم الشان اور رفی المرتبت اور پر مسررت اور راحت و فرحت کا حامل یہ ماہ مبارک اور مہینہ عطا فرمایا ہے میں اس پر تمام اہل ایمان اور اہل محبت کو یہ سعادت نصیب ہونے پر اور اللہ کے کرم کی یہ صورت نصیب ہونے پر صد ہزار بار آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ اس نے اپنی علوہی حکمت بالغہ کے تحت اس موقع پر اپنی جتنی نعمتیں اور عطائیں مخلوق کو دینے کا فیصلہ فرمایا ہے سب کو اس میں سے حصہ وافر نصیب فرمائیں اور سب کی جھولیاں حضور علیہ صلی اللہ سے اللہ کی نعمتوں اور عطاؤں سے مالا مال ہو جائیں چونکہ آج کے اس پروگرام کا جو بسلسلہ استقبال ربی الاول منقد ہو رہا ہے اس میں علامہ اقبال کا ایک بڑا معروف عظیم مگر فارسی زبان کا شیر اس کو منشن کیا گیا اور اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے جس میں علامہ فرماتے ہیں کہ مغز قرآن روح ایمہ جان دین یعنی قرآن کی تعلیمات کا مغز اور ایمان کی روح اور دین کی جان کیا ہے حست حب رحمت للعالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی محبت ان ساری چیزوں کا نام ہے قرآن کا مغز یہی ہے دین کی جان یہی ہے ایمان کی جان یہی ہے کہ حضور سے محبت کی جائے لگ اللہ اللہ رب العزت کا صد ہزار بار شکر کہ اس نے ہمیں بلا استحقاق محض اپنے فضل سے یہ نعمت اتا فرمات ہے اور یہ محافل اور مجالس اللہ کے کرم کی اسی عظیم صورت کا عملی اظہار ہے اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ قائم بھی رکھے اور ہر گزرتے دن اور لمحے کے ساتھ اس میں بیش از بیش اضافہ بھی فرمائے جو کلمات مقدسہ انوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے حضور سے کلام فرمایا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بامحاورہ اور معروف ترجمہ جو آپ سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یہ بامحاورہ روان معروف ترجمہ ہے مگر عربی اسلوب بیان کے مطابق اس کا ترجمہ کچھ یوں بنیں گا اردو میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مگر سارے جہانوں کے لیے بس فقط رحمت بنا کر اس میں بلاغت زیادہ ہے اس میں مفہوم کی وسعت زیادہ ہے اور اس میں کانسنٹریشن زیادہ ہے ارتکاز زیادہ ہے خالی اس بات کا انداز ہو تو اس کا مفہوم قدر محدود ہوتا ہے اور نفی و اس بات کا انداز ہو تو اس میں مفہوم میں جامعیت اور ارتکاز آ جاتا ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر یعنی مخلوق کی توجہ مخلوق کا دھیان اس نے اپنے محبوب کی شان رحمت پر لگا دیا یہ وہی انداز ہے جو کلمہ تیبہ میں اپنایا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے یہ جو پہلے نفی ہے یہ باقی ہر امکان کا خاتمہ کر دیتی ہے آدمہ کر دیتی ہے اللہ جب بھی جب بھی جب بھی یہ طریقہ بیان اختیار کیا جائے کہ پہلے نفی ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر امکان ہر چیز ہر تصور اس کا کلیتاً رد ہو جاتا ہے انکار ہو جاتا ہے یہ لا الہ یا نفی یہ گویا ایک حل ہوتا ہے حل جو زمین میں چلایا جاتا ہے اور اس سے وہ جتنی جڑی بوٹیاں اور نقصاندے چیزیں ہیں ان سب کو جڑ سے اکھاڑ کر تلف کر دیا جاتا ہے اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ زمین کی ساری توانائی اس بیج کی نمو کے لیے اس کی نشو نمو کے لیے صرف ہو جو اس میں ڈالا جا رہا ہے اگر بہت ساری جڑی بوٹیاں بھی ہوں گی تو بیج ممکن ہے اگے بھی مگر وہ آپ کو کچھ واپس ریٹر نہیں دے گا آپ بغیر حل چلائے یوں ہی اگر بیج بھینک دیں زمین پر تو باز دانیں اگ پڑیں گے مگر وہ زمین کے اوپر اوپر رہیں گے بڑے نازک ہوں گے اور ذرا سی بھی کوئی ٹھیس انہیں جڑ سے اکھاڑ دے گی اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے حل چلایا جائے زمین کو نرم کیا جائے اس بیج کو اپنے اندر سمو کر پرورش کر کے اسے توانہ پودا اور طاقتور درخت بنانے کے لیے زمین کی ساری توانائی صرف ہو یہ انداز دین میں بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے اسی کو حضرت سلطان العارفین نے فرمایا کہ نفی اس بات دا پانی میں لیا ہر رگے ہر جائی ہو اگر نفی کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو اس بات کا نتیجہ نصیب نہیں ہوتا یاد رکھئے ہمارا پرابلم یہ ہے انمیہ یہ ہے میں یہ ابھی چند جملے صرف کلمہ تیبہ کے اس پہلے حصے کی بابت ارض کر رہا ہوں اس تصور کو واضح کرنے کے لیے جو مذکورہ آیاء کریمہ سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر نفی کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو اس بات اس بات کے فوائد نصیب نہیں ہوتے اگر لا الہ کا حق ادا نہ کیا جائے تو ان اللہ کی لذتیں نصیب نہیں ہوتی اگر لا الہ کو کاملاً اپنے اندر جذب نہ کیا جائے اور اپنے وجود کے اندر اس کو اتار نہ لیا جائے اور لا الہ کے ذریعے ہر نقش باطل اور ہر معبود باطل کے تصور کا خاتمہ نہ کیا جائے تو اللہ کے ساتھ تعلق کی لذت نصیب نہیں ہوتی پردے نہیں اٹھتے ہجابات مرتفع نہیں ہوتے فاصلے مٹتے نہیں ہیں حضوری نصیب نہیں ہوتی ہے اور نتیجہ تن پھر نفی کے بغیر اگر اس بات پر محنت بھی کی جاتی رہے تب بھی وہ قربت اور تعلق نصیب نہیں ہوتا تو نفی پہلے ہر شے کا انکار ہے پھر اس کے بعد کسی ایک کا اعتراف اور اقرار اللہ رب العزت نے ویسا ہی اسلوب یہاں پنایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَا حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَگر بس سر سے پاؤں تک سرا سر رحمت بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ جب اس آیت کو پڑھیں ان تک کلامِ الٰہی کے یہ آیت پہنچے تو وہ جانے یہ جس پیکرِ نبوت اور رسالت کے ساتھ اللہ نے ہمیں جوڑ دیا ہے اور جس کی غلامی کا شرف عطا فرما دیا ہے اس رسول کا امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے ہر پہلو سے بس سرا سر رحمت ہے گویا انسانیت کی توجہ حضور کی شانِ رحمت پر مرکوز کرا دی ہے کانسنٹریشن انسانیت کی قائم کر دی ہے حضور کی صفتِ رحمت کی بابت اب ان ضروری کلمات کے بعد جو بنیادی تھیم فیکر اور نظریہ اور فلسفہ آج کی اس نشست میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اسے آپ کو بڑی توجہ اور دھیان سے سننا ہے یہ جو چند منٹ کی گفتگو ہوگی یہ گویا بنیاد ہے بنیاد اگلی ساری گفتگو کے لیے دیکھئے اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے اور اس کا طریقہ مبارکہ یہ ہے اور عادتِ الہیہ یہ ہے اور یہی دستورِ فطرت ہے جو اس نے بنایا ہے کہ جس شیع کی جتنی ضرورت ہو وہ اسی مقدار میں پیدا کر کے فراہم کر دیتا ہے جس شیع کی ضرورت کم ہو وہ تھوڑی فراہم کر دیتا ہے جس شیع کی ضرورت زیادہ ہو وہ زیادہ دے دیتا ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے اور یہ پوری کائنات میں آپ کو اصول کارفرما نظر آئے گا کہ اگر جس شیع کی ضرورت زیادہ ہو وہ تھوڑی پیدا کرے تو لوگ محروم رہیں گے اور اگر کوئی محروم رہے گا تو نظامِ ربوبیت پر حرف آئے گا اور کہا جائے گا ضرورت زیادہ تھی چیز تھوڑی تھی تو پھر ربوبیت نہ ہوئی کفالت نہ ہوئی اور پرورش کا نظام وہ متاثر ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شیع کو اس کی مطلوبہ مقدار میں پیدا کر کے فراہم کرتا ہے اب اس کو ہم دو تین مرحلوں میں اپنی روز مرہ زندگی سے سمجھ لیتے ہیں تمثیلاً مثلاً آپ سے پوچھتا ہوں کہ انسانی زندگی اپنی بقا کے لیے اور اپنے قیام کے لیے روٹی کی بھی اسے ضرورت ہے روٹی کی بھی اور پانی کی بھی ہم اس کے محتاج ہیں روٹی پانی کے بغیر نہیں چل سکتے زندگی قائم نہیں رہ سکتی مگر روٹی اناج غلہ غزہ ایک یہ ہے بلکہ اس کے ساتھ پہلے ایک اور کر لیتے ہیں روٹی کی بھی ضرورت ہے غزہ غلے اناج کی بھی ضرورت ہے اور انسانی زندگی میں لذت کے لیے بھی ضرورت کے لیے بھی پھل فروٹ کی بھی ضرورت ہے پھل فروٹ بھی چاہیے روٹی بھی چاہیے مگر آپ سے پوچھتا ہوں زیادہ ضرورت کس شے کی ہوتی ہے پھل فروٹ کی یا روٹی کی بولیے میں اپنی بات آپ کے موہ میں نہیں ڈالنا چاہتا آپ سے سننا چاہتا ہوں سمجھدار ہیں سارے زیادہ ضرورت پھلوں کی ہے زندگی کو یا روٹی کی روٹی کی اب آپ ذرا اس کا نظام دیکھئے کہ یہ دونوں زمین سے ہی پیدا ہوتے ہیں مگر آپ پھلوں کا باغ لگائیں پھلوں کا تو اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے بلعموم کہ آپ کو ایک ایک پودا یا درخت بہت زیادہ فاصلے پر لگانا ہوتا ہے بعض درخت آٹھ فٹ دس فٹ بعض پندرہ سولہ فٹ بیس فٹ اتنے فاصلے پر لگائیں گے تو وہ صحیح نشو نماء پائیں گے پھل دیں گے آپ کو فائدہ ہوگا اور جو مقصود ہے وہ حاصل ہوگا اگر آپ اس کو بہت کم فاصلے پر لگا دیں گے اگ تو جائیں گے مگر ان سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا آپ ادھر چلے جائیں یہ آپ کے یہاں یہ خانپور میں مالٹوں کے درخت ہیں شاید میرا خیال یہ ہے کہ مالٹے کے درخت کے لیے پندرہ سولہ فٹ کا فاصلہ ضروری ہوتا ہے میں نے پوچھو کہ زراد کے ساتھ تھوڑا شوق بھی ہے لوگوں کے ساتھ تعلق بھی ہے تو میرا خیال یہ ہے میرا ذہن یہ بتا رہا ہے کہ بارہ سے سولہ فٹ کا فاصلہ مالٹے کے درخت کے درمیان ہونا چاہیے تب وہ اچھی فصل دے گا یہی کنوں کے باغات ادھر سرگودہ کی طرف ہیں ادھر ہم جاتے ہیں ادھر بھی ایسے ہی ہے پھر اسی طرح عام کے باغات ہیں عام کے وہ بیس بیس فٹ کے فاصلے پر درخت لگایا جاتا ہے اس سے کم فاصلے پر لگایا جائے تو نصیب کچھ نہیں ہوگا ملے گا کچھ نہیں ابھی آپ کے سارے پنجاب اور ادھر کے علاقوں میں انگور لگنا شروع ہو گیا ہے باغات یہاں یہ چکری اور اس سے آگے وہ ملتان اور صادق آباد تک آٹھ آٹھ فٹ کا فاصلہ چاروں طرف لازم ان چاہیے اس سے کم فاصلہ کریں گے تو آپ کو پھل نصیب نہیں ہوگا اتنا جتنا چاہیے بھئی دو پودوں سے اگر من مل جاتا ہے اور دس لگا کر بھی من ملے تو پھر دو لگانا بہتر ہے نا ضائع نہ کیے جائیں یہ فصلوں کی پیداوار کا اللہ نے طریقہ رکھا اور زمین کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اتنے فاصلے پر لگایا جائے تو زیادہ پیداوار دیتا ہے پھر آپ کو فصل دیتا ہے ریٹرن آپ کو سالوں کے بعد ملتا ہے یہ ہے پھلوں کے حاصل کرنے کا طریقہ محکمہ زرات اس پر پوری رہنمائی دے دے گا آپ کو اب اس کے مقابلے میں پھلوں کی بھی ضرورت تھی مگر آپ کو اناج غلے روٹی غزا کی ضرورت زیادہ تھی ہر وہ فصل جو آپ روز مرہ وہ گندم ہے وہ مکعی ہے وہ باجرہ ہے وہ جو ہے جوار جو شہ بھی ہے اب اس سب کو اٹھا کر تک لیں اسی زمین میں جہاں عام بیس بیس درخت کے فوٹ کے فاصلے پر درخت لگانا ہوتا ہے اسی زمین میں گندم لگائیں دو دو تین تین انچ کے فاصلے پر اتنی زمین میں عام کے درخت شاید سو لگیں جبکہ گندم لگائیں گے تو دس ہزار پودے وہاں لگ سکیں گے اس عام کے باغ نے مالتے کے باغ نے کئی سالوں کے بعد جا کر آپ کو پہلا پھل دیا جبکہ ہر وہ فصل جو غلے اناج روٹی کے طور پر استعمال ہوتی ہے ادھر لگا کر آئے چار پانچ مہینے کے بعد فصل کٹ کر آپ کے گھر آگئی آپ کو زیادہ فراہم کرنے کا انتظام کیا اتنی زمین میں پودے بھی زیادہ اور اس کی مدت فصل حاصل کرنے کی وہ بھی کم تو پھلوں کے مقابلے میں چونکہ اناج کی ضرورت زیادہ تھی تو اللہ نے زمین کے اندر زیادہ اگانے اور جلد فراہم کر دینے کی اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی یہ پہلا مرحلہ اب اگلا آ جائیں روٹی کی بھی ضرورت ہے انسانی زندگی کو اور پانی کی بھی ضرورت ہے اب آپ بتائیں گے کہ روز مرہ زندگی میں تک لیں آپ کو روٹی کی طلب اور روٹی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے یا پانی بولیے روٹی آپ دن میں بلعموم دو نہیں تو تین مرتبہ کھاتے ہیں پانی دس دس مرتبہ بیس بیس مرتبہ پیتے ہیں ڈاکٹرز آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ دن میں آٹھ دس لیٹر پانی پیا جائے پندرہ سولہ گلاس پانی پیا جائیں ہر آدمی بلکہ شاید کوئی بھی نہیں پندرہ سولہ روٹیاں روز کی کوئی نہیں کھا سکتا مگر پندرہ سولہ گلاس پانی کے روز پینے ہوتے ہیں اچھی صحت کے لیے تو پانی کی ضرورت زیادہ تھی اب اللہ ایک حصہ خشکی بنایا خشکی اور دو حصے سمندروں کی شکل میں اس نے پانیوں کے زخیرے قائم کر دی وہ جو ایک حصہ خشکی ہے اسی پر آپ کی رہائشیں بھی ہیں اسی پر آپ کے کاروباری ادارے اور مراکز بھی ہیں اسی پر آپ کی کھیتی باری بھی ہے سب کچھ یہ اس ایک تہائی حصے پر ہے جبکہ دو تہائی حصے پر صرف سمندروں کی صورت میں اس نے پانی فراہم کر دیا تاکہ کسی کی ضرورت کی محرومی نہ ہو اور صرف یہی نہیں کہ سمندروں میں فراہم کر دیا ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں گے بعض جگہوں سے یہاں سے اگر آپ کراچی قریب ترین ساحل سمندر تیرا چودہ سو کلومیٹر بنتا ہے اتنی دور تک پانی کے لیے جانا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں تھا تو اس نے احتمام کیا اس نے سمندروں سے بخارات کی شکل میں پانی کو اٹھایا بادلوں میں ڈھالا اور ہواوں کے دوش پر روح زمین اور کرہ عرضی کے تمام حصوں تک جہاں خود پانی نہیں پہنچ سکتا تھا بارش بنا کر برسا دیا اس بارش پر بہت سارے علاقے ایسے ہیں زندگی کا انحصار ہے اب تھل کے علاقے میں چلے جائیں اب روحی میں چلے جائیں اب چولستان کے سہرہ میں چلے جائیں یہ آگے تھر میں چلے جائیں وہاں زندگی کا انحصار سارے سارا بارش پر ہے بارش ہو تو ان کی زندگی سمر جاتی ہے زندگی زیادہ بہتر آگے چلتی ہے بارش رک جائے تو زندگی جان بلب ہو جاتی ہے بعض وقت موت میں بدل جاتی ہے زندگی تو پانی کی ضرورت زیادہ تھی تو فراہم بھی زیادہ کیا اب اس کے پہنچانے کے ذرائع ذرہ دیکھئے بارش ایک ذریعہ ہے اسی پانی کو آپ تک پہنچانے کا ضرورت جو زیادہ تھی زمین کے نیچے زخیرے بنا دیئے آپ کوئیں کھوتے ہیں بور کرتے ہیں سراخ کرتے ہیں اور زمین کے نیچے سے پانی کھینچ تھوس زمین کے نیچے پانیوں کا پورا زخیرہ قائم کر دیا اور یہ بات عجیب تر لگتی ہے کہ مایہ پر پانی کی شکل میں مایہ کے اوپر تھوس زمین کر دیئے آپ سراخ کر کے نیچے سے نکال لیتے ہیں یہ جس طرح نیچے پانی کسرت سے فراہم کیا اس طرح گندم کے نیچے خوشک حصے کا جو زمین کا ہے اس پر اکھیتی باڑی کرو مگر پانی کی ضرورت زیادہ تھی زیادہ فراہم کیا پھر ایک سائنسی اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ مایہ لیکوڈ اپنی سطح ہموار رکھتا ہے آپ جیسے زمین میں کہیں پر مٹی اٹھائیں کھڑا بن جاتا ہے یہ درست ہے سائنس کا اصول ہے تو یہ مشرق سے مغرب تک ایک ہی ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی اب جو بات سمجھنے والی ہے میدانی علاقے نشیبی علاقے زیری علاقے یہ پنجاب سائیڈ پہ آپ مثلا زمین میں کونہ کھو دیں تو سو فٹ پر پانی نکل آیا سو فٹ اس بات کو توجہ سے سمجھ نہ آئے اب آپ وہ جہاں پر زمین سے سو فٹ نیچے پانی تھا اس سے ایک ہزار فٹ بلند جگہ پر آ گئے زمین کا وہ حصہ جو اس کے مقابلے میں ایک ہزار فٹ اونچا تھا تو پانی کتنا نیچے رہ گیا گیارہ سو فٹ سو فٹ وہاں سے تھا آپ اس زمین کے لیول سے ہزار فٹ اونچا آگئے تو پانی کتنا نیچے رہ گیا گیارہ سو فٹ آپ مزید چار ہزار فٹ اونچا چلے گئے پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر چلے گئے تو پانی نیچے رہ گیا پانچ ہزار ایک سو فٹ ایک اون سو فٹ کی نیچے گہرائی میں رہ گیا پانی اب اتنی گہرائی میں سراخ کر کے پانی کو نکال نہ بالعموم ہر کسی کے لیے ممکن نہ تھا اور یہ بھی اصول ہے زمین جون جون بلندی کی طرف جاتی ہے تو سخت ہوتی ہے پہاڑی ہوتی ہے پتھریلی ہوتی ہے آپ کو جتنی بلند جگہ ہیں پہاڑ نظر آئیں گے وہاں پر نہ سہرا ہیں نہ نرم زمین کے میدان ہیں ایسا نہیں ہے بلندی کی طرف جائیں گے زمین سخت ہوتی چلی جائے گی اب اس سخت پتھریلی زمین میں کئی کئی ہزار فٹ نیچے سراخ کر کے گہرائی سے پانی نکالنا ممکن نہ تھا اس کی کرم نبازی میدانوں میں رہنے والے سو فٹ کھوڑ کر پانی نکال لیں گے تم اتنی بلندی سے پہاڑوں کا سینہ چیر کر پانی نہیں نکال سکو گے تو سنو زندہ تمہیں بھی رہنا ہے میں نے تمہیں وجود عطا کیا ضرورتیں میں پوری کروں گا سو یہاں سے تمہارے لئے نکال نہ ممکن نہ ہو نہ سہی میں پتھروں کو پھاڑ کر پہاڑوں کا سینہ چیر کا چشموں کی صورت میں وہاں سے روا کر دوں گا پانی فراہم کر دوں گا تاکہ کوئی اس سے محروم نہ رہے تو پانی کی ضرورت زیادہ تھی تو اس نے مقدار میں بھی زیادہ فراہم کیا زرائے میں بھی زیادہ فراہم کیا بس اس مرحلے کا آخری کوئسٹن ہے اب پانی بھی ضروری ہے زندگی کے لیے اور اس سوال کا جواب تو بچہ بھی فلبدی دے دے گا کہ پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یا ہوا کی بھولیے ہوا کی زیادہ پانی کے بغیر آپ زیادہ وقت گزار سکتے ہیں روزے رکھتے ہیں سولہ سولہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے گزار لیتے ہیں مگر ہوا کے بغیر اٹھارہ منٹ نہیں گزریں گے تو ہوا ہر وقت کی ضرورت تھی ہر سانس کی ضرورت تھی اور شعور کے بغیر زندگی اس کی محتاج تھی پانی آپ شعور کے ساتھ محنت کے ساتھ ارادے اختیار کے ساتھ اٹھا کر پیتے ہیں ہوا کے لیے ایسا نہیں ہے آپ سوئے پڑے ہیں تب بھی ہوا کی آمد و رفت جاری ہے سانس کی شکل میں تاکہ زندگی برقرار رہ سکے تو ہوا کی ضرورت زیادہ تھی اس نے اس قرعہ ارضی اور زمین کے ارد گرد چاروں طرف کئی کلومیٹر تک اس طرح ہوا فراہم کر دی کہ کسی ایک کو بھی ہوا کی محرومی کا سامنانا کرنا پڑے اب زمین کے اندر بل بنا کر سراخوں میں رہنے والے جانور ہو یا ہوا فضاؤ میں اڑنے والے پرندے مشرق ہو یا مغرب پہاڑ ہو یا ریگستان ہوا ہر جگہ ہر جاندان کی ضرورت تھی اس نے اتنی فراہم کی فرمایا ایک سانس کے لیے بھی کسی کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ سمجھ گئے یہ اس کا مخلوقات بھی ہیں ہشرات الارض ہیں ہیوانات ہیں نباتات ہیں ان کی ضرورت ہیں جس جس مخلوق کی جو جو ضرورت ہے اور جتنی ضرورت ہے اللہ نے اتنی فراہم کی یہ دو ٹوک اصول ہے اس کے نظام ربوبیت کا مگر زندگی پھر صرف اسی ایک سیارے پر زمین پر نہیں ہے نظام شمسی کے دیگر سیارے ہیں خدا جانے وہاں کون کون سی مخلوق بستی ہے ممکن ہے اگر مرے ہی نہیں ہم دیکھ نہیں سکتے تو غیر مرے ہی ہو پتہ نہیں کتنی مخلوقات بستی ہیں ان کی بھی ضرورتیں ہیں ان کو بھی وراہم کر رہا ہے اور نظام شمسی سارے کا سارا ملا کر کہکشان کا ایک ذرہ بنتا ہے خدا جانے اس کہکشان میں ہزاروں لاکھوں کتنے ستارے اور سیارے ہیں وہاں مخلوقات بستی ہیں اور پھر ایک دو نہیں کائنات میں ٹریلین آف گلیکسیز لاکھوں کہکشان دریافت ہو چکی ہیں وہاں مخلوقات بستی ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے یہ سارا کچھ آسمان کے نیچے ہے یہاں مخلوقات ہیں مگر یہیں تک نہیں ہے آسمان سے اوپر ہیں ساتوں آسمان ہیں معلوم نہیں کہا کہا کون کون سی مخلوقات رہتی ہیں جس کی جو جو ضرورت ہے وہ اپنے عمر ربوبیت کے ذریعے ہر ایک کی مگر یہ ساری ضرورتیں ساری مخلوقات کی جدا جدا ہیں بہت سارے لوگ ممکن سوچ رہے ہوں کہ یہ آیت کوئی ہے جا ہم بالکل اپنے ٹھیک ٹریک پہ جا رہے ہیں جتنی مخلوقات بستی ہیں ان کی ساری ضرورتیں جدا جدا نوائیت کی ہیں اللہ سب کی پوری کر رہا ہے مگر مشرق ہو یا مغرب پست ہو یا بالا مخلوق مرئی ہو یا غیر مرئی زیر آسماء ہو یا بالائے آسماء جو جو مخلوق جہاں جہاں بستی ہے ایک ضرورت ایسی ہے جو سب کی یقصہ ہے وہ انسان ہو یا حشرات ہو نباتات ہو یا جمادات ہو وہ جنات ہو یا ملائکہ ہو ارواہ ہو یا کوئی اور مخلوق جہاں جہاں جو ابھی بستی ہے باقی ان کی ضروریات جدہ جدہ ایک ضرورت سب کی یقصہ ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ سانس کے بغیر بھی آپ چند لمحے گزار لیں گے آپ سانس روک سکتے ہیں میں حصے کے لیے بھی اگر اس نعمت کا اس ضرورت کا فراہم ہونا رک جائے تو زندگی ختم ہو جائے وہ شئے جو عرض و سماعبات کی ساری مخلوقات کی ہر وقت کی انتہائی نا گزیر ضرورت ہے وہ اللہ کی رحمت ہے روٹی کے بغیر کچھ وقت چل جائے گا پانی کے بغیر چل جائے گا ہوا کے بغیر چند گھڑیاں گزر جائیں گی بہت سارے لوگ ساس بند کرنے کی مشک کر کے بسا عقاد بہت سارا وقت گزار لیتے ہیں وہ خود کو قبروں میں دفن کروا لیتے ہیں دوسرے دن بھی نکالے تو زندہ ہوتے ہیں وہ مشک ہوتی ہے جسم اس کا آتی ہو جاتا ہے مگر اللہ کی رحمت ایسی شئے ہے ایک لمحے کے کروڑ میں حصے کے لیے بھی منقطع ہو زندگی اپنا وجود قائم نہ رکھ سکے تو رحمت کی ضرورت سب سے زیادہ ہے اس لیے ہم نے پوچھا مولا رحمت کتنی فراہم کی اس نے کہا نے ہر شئے کو ڈھاپ رکھا عالم نہیں کہا کہ ہر عالم کو ڈھاپ رکھا ہے ہر جہان ہر دنیا کو ڈھاپ رکھا نہیں ہر شئے شئے کا اطلاق ریت مٹی کے ادنا سے ذرے پر بھی ہوگا جو گرد ہے گرد ڈسٹ اس کے ذرے پر بھی شئے کا اطلاق ہوگا رحمت وصیت کل شئے فرمایا لوگو اس وسیع و عریض کائنات جس کی حدود کا تم اندازہ نہیں کر سکتے تصور نہیں کر سکتے اس میں کوئی ایک پارٹیکل مٹی ریت کا کوئی ذرہ تا کیسا نہیں جو میری رحمت کے نیچے نہ ہو میری رحمت اتنی وسیع سائبان ہے اور ساری کائنات میرے اس سائبان رحمت کے نیچے ہے اتنی رحمت پیدا کی ہے سو اس لیے فرماتا ہے لوگو لا تک نتو من رحمت اللہ جتنے گناہ ہو جائیں نافرمانیاں ہو جائیں معصیت ہو جائے جو کچھ ہو جائے حتیٰ کہ سو بار توبہ کر کے توڑ ڈالو پھر بھی اور اللہ فرماتا ہے یہ حدیث کدسی کا مفہوم ہے وہ فرماتا ہے لوگو اگر تم زمین بھر کے برابر گناہ کر لو پھر مجھ سے معافی مانگو میں اس سے زیادہ بخشش اطا کروں گا اگر تمہارے گناہ آسمانوں تاک اور بادلوں سے اوپر چلے جائیں پھر مجھے پکارو بخشش کے لئے توبہ کرے پھر معاف کر دوں گا شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ حدیث کدسی ہے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں مگر قرآن اس پر دلیل ہے شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم جب تک ان کے جسموں میں جان ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا یعنی آخری سانس تک اللہ نے اس کا جواب دیا اس نے ایک قسم کھائی تیری عزت کی قسم رب زلجلال نے جواب دیا فرمایا مجھے میری عزت کی قسم مجھے میری عظمت کی قسم میری قبریائی کی قسم مجھے میرے جلال کی قسم یہ جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں ماف کرتا رہوں کیونکہ میری رحمت ہر شہ پر وسی ہے رحمت کا تقاضہ ہے کہ کسی کو مایوس ہونے نہ دیا جائے کسی کو دل شکستہ نہ ہونے دیا جائے کسی کو مایوس واپس نہ لوٹا یا جائے تو رب کی رحمت اتنی کہ ساری کائنات کو اپنے اندر سموئے اور جو ذرائع ہیں مثلا پھل فروڈ دیکھ بھی سکتے ہیں چھو بھی سکتے ہیں چک بھی سکتے ہیں روٹی چھو بھی سکتے ہیں چک بھی سکتے ہیں تک بھی سکتے ہیں پانی اس کا بھی یہی معاملہ ہوا ہمیں چھو کر گزرتی ہم اس کا احساس کرتے ہیں یہ جو تیری رحمت اب یاد رکھئے اللہ کی ذات بھی محسوسات سے اونچی اس کی صفات بھی محسوسات سے اونچی نہ خدا کو چھو جا سکے نہ اس کی صفات کو چھو جا سکے جب اس کی صفت ہے تو چھوے جانے سے پاک ہے مگر اب اس کی یہ صفت میری ضرورت ہے میں اس کی اس صفت کے ظہور کے سبب سے زندہ ہوں موجود ہوں قائم ہوں تو مولا کوئی محسوس کرنے کی صورت بھی تو ہو نا اس نے فرمایا دل شکستہ کیوں ہوتے ہو تمہارے اس مطالبے کو بھی پورا کروں گا میری وہ رحمت جو اتنی وسی کہ ساری کائنات پر سائبان بن کر تنی ہوئی محسوس میں ڈھال دیا ہے سو میری رحمت پھیلے تو ساری کائنات سے وسی سمٹے تو وجود مصطفی میں ڈال جائے لوگوں میری وہ رحمت جس نے ساری کائنات کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے اور میں رب ہو کر کہتا ہو میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو نہ میری اس اتنی وسیع اتنی عظیم اتنی زیادہ اور اتنی کثیر رحمت کو اگر کسی ایک وجود میں تک نہ چاہو کسی پیکر محسوس میں دیکھ نہ چاہو آؤ میرے مصطفیٰ کے پاس آجاؤ میرا محبوب میری رحمت اگر اس کو کوئی تکنا چاہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے حضور کی ذات اب اسی نظریہ کا دوسرا پہلو ہے پہلا ہم نے لیا کہ جس شیعہ کی ضرورت جتنی زیادہ ہو اللہ اتنی زیادہ فراہم کرتا ہے یہ اس کی زنت ہے اب دوسرے پہلو سے دیکھئے جو شیعہ جتنی زیادہ نظام قدرت میں دکھائی دے اس کا مطلب یہ ہے اس کی ضرورت اور محتاجی اتنی زیادہ ہے پھلوں کے مقابلے میں روٹی کی محتاجی زیادہ ہے روٹی کے مقابلے میں پانی کی محتاجی زیادہ ہے پانی کے مقابلے میں ہوا کی محتاجی زیادہ ہے جو شیعہ جتنی زیادہ ہے زندگی اس کی اتنی محتاج ہے کائنات میں سب سے زیادہ جو شیعہ ظاہر کی وہ ہے رحمت تو سب سے زیادہ محتاجی کس شیعہ کی ہوئی اللہ کی رحمت کی کس کی اللہ کی رحمت کی ساری مخلوق اللہ کی رحمت کی محتاج ہے اور اللہ کی رحمت کا نام ہے مصطفیٰ رحمت خدا اور ہم رحمت کے سب سے زیادہ محتاج ہیں کیا مانا لوگو جو جو رحمت خدا کا محتاج ہے وہ جانے رحمت خدا مصطفیٰ کو کہتے ہے اس کا مطلب کل کائنات مصطفیٰ کی محتاج ہے خدا جانے ہماری اکل و فکر کہاں گئی کہ ہم کہتے ہیں حضور کے محتاج نہیں حضور کی محتاج نہیں روٹی نہ ملے دو ٹائم تو سمجھ آجاتی ہے کہ محتاج ہے یا نہیں ہے پانی نہ ملے ایک دن تو سمجھ آجاتی ہے محتاج ہے یا نہیں ہے ہوا بند کر دی جائے کسی ائر ٹائٹ کمرے میں چار لمحوں کے لیے تو سمجھ آجاتی ہے کہ محتاج ہے یا نہیں ہے سمجھ آجاتی ہے اور زندگی کے معاملات بیمار ہو گئے تکلیف سے جان نکل رہی ہے ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں محتاج ہے کچھ علم سیکھ نہ ہے استاد کی طرف جاتے ہیں خدا جانے اکل و خرد اور فہم و بصیرت وہ کن سہراؤں میں بھٹکنے نکل جاتے ہیں کہ روٹی کی محتاجی کو مانا جائے پانی کی محتاجی کو مانا جائے دوائی کی محتاجی کو مانا جائے استاد کی محتاجی کو مانا جائے ہوا کی محتاجی کو مانا جائے ارے کائنات میں ہر کسی کے محتاج ہونے کو مانتے ہو صرف مصطفیٰ کی محتاجی کا انکار کرتے مصطفیٰ کا محتاج بنایا اس نے فرمایا قرآن ہے سونے آ جتنے سوالی آئیں ضرورت مند آئیں محتاج آئیں سائل محتاج نہیں ہوتا بولیے نا فقیر مانگنے والا گداغر بھکاری جب آتا ہے آپ کے دروازے پر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے بولیے محتاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب یہ قرآن ہے اللہ فرما رہا ہے سونے آ کوئی بھی سائل آئے یعنی کوئی بھی محتاج آئے فلا تنہار نہ جھڑکنا نہ خالی بھیجنا کوئی کوئی منشن ہے کہ آپ کی حیات زہری میں آئے یا حیات زہری کے بعد آئے کوئی منشن ہے کہ کون سی حاجت لے کر آئے تو یہ فرمولہ اپلائی ہوگا اور کون سی حاجت پر نہیں ہوگا سائل کا بیان بھی متلق ہے اور حاجت کا بیان تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے امت سائل حبیب جو بھی سائل آئے فلا تنہار انکار نہ کرنا جھولی بھر بھر کے دینا جھولی بھر بھر کے دینا کوئی دنیا مانگنے آئے دنیا عطا کرنا کوئی حقبہ مانگنے آئے آخرت مانگنے آئے جنت مانگنے آئے جنت تو حبیب تیرا کیا جاتا ہے جس کو چاہو جنت بانٹ دو آپ نے دس اشرہ مبشرہ وہ جو صحابی ہیں نام سنا ہے نا کہ اشرہ مبشرہ دس ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی مجھے ایک بتاؤ جس کے لئے قرآن میں بشارت دی یہ ساری بشارتیں مصطفیٰ نے دی ہیں حضور نے دی ہیں یہ تو وہ ایک گروہ ہو گیا گروہ آقا علیہ السلام کی ذاتی خدمت پر معمور ایک صحابی تھے اور خدمت کیا تھی وہ حضور کے لئے پانی کا لوٹا بھرتے تھے وہ خوش بخت تھے جو حضور کے لوٹے بھرنے پہ لگے تھے اب آگے میں کچھ کہہ نہیں سکتا بہت سری حدیں ہوتی ہیں وہ خوش بخت تھے جنہیں حضور کے لوٹے اٹھانے کا شرف مل گیا جب وہ مل گیا تو ایک دن ایک رات آقا علیہ السلام خوش ہو گئے اور آقا کا دستے عطا اٹھ گیا حضور کے دریائے رحمت میں جوش آیا تو فرمایا سل یا ربیہ ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو کوئی کوئی اس میں حد نہیں ہے کہ ربیہ یہاں تک مانگنا یہاں تک لیکن دیکھو میری میری حدود کا خیال کرنا نہیں سل متلک اور ایک روایت میں ایک طریق سے سل نہیں مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو حضرت ربیہ بن قاب نے دیکھا آج عطا کرنے پہ آگئے ہیں سبحان اللہ حضرت ربیہ بن قاب نے بھی وہ مانگا جو کائنات میں سب سے منفرد تھا آقا جو مانگوں گا ملے گا فرمایا کہہ جو دیا اب ربیہ مانگ رہے ہیں حضرت ربیہ بن قاب ارز کرتے ہیں انی اسعالوکا مرافقتکا فی الجنہ یا رسول اللہ سونیا یہ جو خدمت اور نوکری کا شرف یہاں عطا کیا ہے یہی سعادت جنت میں بھی عطا کرنا ہے اہلِ علم اور اہلِ ذوق کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ترتیب دیکھئے کیا ہے انی اسعالوکا میں آپ سے مانگتا ہوں آپ سے حضور نے نہیں فرمایا مجھ سے کیوں مانگتے ہو اللہ سے مانگو سال کہہ دیا سال مانگو تو اللہ سے مانگو نہیں انہوں نے کہا انی اسعالوکا یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں یعنی حضور کا سائل بن گئے سوالی بن گئے مانگا کیا ہے اب سنیے دوسرا مرحلہ ہے مرافقت یا رسول اللہ آپ کی رفاقت حضور آپ کی خدمت حضور آپ کی صحبت حضور آپ آپ کا قرب فل جنت جنت میں جنت کا ذکر سب سے بعد میں ہے مصطفیٰ کی قربت پہلے ہے عداب سکھا دیئے ترتیب سکھا دی تو اللہ نے فرمایا حبیب کوئی دنیا مانگنے آئے دنیا دے دینا آخرت اقبہ مانگنے آئے وہ دے دینا اور کوئی دنیا آخرت دونوں سے بے نیاز ہو کر دنیا آخرت دونوں سے بے نیاز ہو کر دونوں سے اونچا ہو کر نہ اس کی طلب دنیا ہو نہ اس کی طلب آخرت اقبہ اور جنت ہو ان دونوں سے بے نیاز ہو کر کوئی میری طلب لے کر آئے کوئی میری تلاش میں آئے اور آپ سے آ کر پوچھے کہ یا رسول اللہ ساری دنیا چھان ماری کائنات گھوم لیے ہواوں فضاؤں کو چھان مارا جنگل سہرہ بیاباں دریا پہاڑ سب دیکھ لیے اس کا کوئی کھوج کھرا نہیں ملا کہیں نشان نہیں ملا اب آپ کے پاس آئے ہیں یا رسول اللہ بتائیے رب کہاں ملے گا حبیب جو میری تلاش میں تیری دہلیز پہ آپ پہنچے یہ قرآن ہے قرآن اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا اس نے فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَا عِبَادِي انی حبیب جب آپ سے سوال کریں آپ کے سوالی بن جائیں عبادی میرے بندے لطیف بات ہے عدبی اس کا معنی یہ ہے اِذَا سَعَلَكَا جب آپ سے سوال کر لیں حبیب جو تیرا منگتا بنا عبادی وہی میرا بندہ بنا جو مصطفیٰ کا منگتا بن جائے جو دہلیزِ مصطفیٰ کا فکاری اور سوالی بن جائے اللہ اسے عبادی میں شامل کر لیتا ہے میرے بندے وہی ہیں جو مصطفیٰ کے سوالی ہیں اور سوال کیا کریں انی میرے متعلق وہ پوچھیں رب کہاں ملے گا ٹھونڈ لیں عمریں گزر گئیں سب چھان مارا رب نہیں ملا یا رسول اللہ بتائیں رب کہاں ملے گا اللہ جواب دیتا ہے فَإِنِّي قَرِيب میرے حبیب میری تلاش میں تیری تہلیز پر آنے والے کو بشارت دے دے تیرا کام یہاں آنا تھا تُو یہاں پہنچ گیا فَإِنِّي قَرِيب اب میں رب تیرے قریب ہوتا ہے جو بات سمجھنے والی ہے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب جو میری تلاش میں تجھ تک پہنچا اسے بتا دو کہ اب وہ میرے قریب آ گیا ہے نہیں وہ میرے قریب نہیں آیا حبیب جو تجھ تک پہنچا میں رب اس کے قریب ہو جاتا اس لیے کہ بندہ چلے گا تو کوئی نہ کوئی فاصلہ رہ جائے گا کوئی نہ کوئی دوری رہ جائے گی اللہ فرماتا ہے بندے تیرے ذمہ کام فقط مصطفیٰ کے دروازے پر آنا تھا تو ادھر کے زمین کے فاصلے تیہ کر اور مصطفیٰ کا ادھر کے سارے فاصلے میں تیہ کر کے خود اپنے دست قدرت سے تیرا بازو تھا ملوں گا تو مصطفیٰ کا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا میں تیرا ہو جاؤں گا سو حضور اللہ کی رحمت ہے بولیے کیا حضور اللہ کی رحمت ہے تو اس کے ساتھ جتنا جڑو گے جتنا قریب ہو جاؤ گے اتنا رب کے قریب ہو جاؤ گے اور چونکہ حضور رحمتِ الہی ہے اور رحمت سب سے زیادہ اس نے فراہم کی اس کا معنی یہ ہے کہ جملہ مخلوقات جملہ مخلوقات کائنات میں جہاں جہاں بھی بستی ہیں وہ سب سے زیادہ محتاج چونکہ اللہ کی رحمت کی ہیں اور اللہ کی رحمت کا نام مصطفیٰ ہے اس کا معنی یہ ہے ساری کائنات محتاجِ مصطفیٰ ہے حضور کی محتاج ہے اور اس میں کوئی کہیں پر پورے قرآن میں اور پورے دین میں یہ کوئی حد یا کوئی اس کی اللہ رب العزت نے لیمٹ نہیں بیان کی ہے کہ یہ حیاتِ ظاہری میں تھا حیاتِ باطنی میں نہیں تھا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے حضور کل بھی کل بھی اس امت کے لیے فیض رساں تھے آج بھی فیض رساں اس میں کوئی ان کے چشموں میں اور ان کی عطاؤں میں کوئی کمی نہیں ہائی ہے کمی ہماری طرف سے ہم نے اس طرف رجوع کرنا چھوڑ دیا ہم نے اس تعلق کو بھی رسمی بنا لیا پس جہاں یہ میلاد کا موقع آیا خوشیاں منائیں جشن منائیں فرحت کا سامان کریں وہاں دردِ دل سے جو بات ارز کرنا چاہتا ہوں دو کام کر لیں یہ پیغام ہے دو کام آقا کے ساتھ اظہارِ محبت و عشق اس کو صرف مجلسوں تک محدود نہ رکھیں اپنی تنہائیاں حضور کے عشق سے آباد کر لیں حضور کے ذکر سے آباد کر لیں اپنی تنہائیوں کو حضور پر درود و سلام سے مزین کر لیں حضور کی طرف دھیان کر لیں حضور کا دھیان ہماری طرف ہمیشہ رہتا ہے کمی یہ ہے ہمارا دھیان حضور کی طرف نہیں جاتا ہم مجلسوں میں بہت نعرے بہت دعوے کرتے ہیں تنہائیاں ہماری وہ ناقابلے بیان حد تک گناہ آلود ہیں گناہ آلود ہیں اور یاد رکھئے مومن وہ نہیں ہے جس کی مجلس اچھی ہو مومن وہ ہے جس کی خلوت اچھی ہو مومن وہ نہیں جس کا کلام اچھا ہو مومن وہ ہے جس کا خیال اچھا ہو مومن وہ نہیں ہے جس کی گفتار اچھی ہو مومن وہ ہے جس کا کردار اچھا ہو اپنے کردار کو اچھا کر لیں سو پہلا کام اپنی تنہائیوں خلوتوں کو اکیلے میں راتوں کو حضور پر درود و سلام کو اپنا معمول بنا لیں حضور کی کوئی رات ہمارے لیے آنسو بہا بہا کر بخشش مانگنے سے خالی نہیں گزری ہماری کوئی رات تو یاد مصطفیٰ میں گزرے کوئی رات تو محب آقا کی کوئی تنہائی ایسی نہیں تھی جس میں ہمارے لیے بھلائی طلب نہ کی ہو ہماری کوئی تنہائی تو ایسی آئے جو یاد و خیال و ذکر مصطفیٰ سے عباد ہو جائے اس کے لیے کسی نے خوب بات کہی کہ جب ان کی یادوں کا آئے ریلا سمجھتے ہیں جب ان کی یادوں کا آئے ریلا لگے ہرے گمبدوں کا میلا میں اپنے ہی تنہائیوں میں حجوم بن کر پھر ہوں اکیلا اپنی تنہائیوں کو مجلس بنا لیں مصطفیٰ کی یادوں سے ایک کام یہ کر لیں دوسرا کام وہ اور نوائیت سے زیادہ اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ آقا کی محبت کو بھی اپنائیں اور اپنی نسلوں کو ورسے میں منتقل کریں سیرت مصطفیٰ کو بھی اپنائیں آقا کی اخلاق کو اپنائیں آقا کی کردار کو اپنائیں آج ہم جس زلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں اس کا سبب میں معافی چاہتا ہوں نمازوں میں کمی نہیں ہے حج اور زکاةوں میں کمی نہیں ہے ہماری زلت کا سبب ہمارے کردار کا گھناؤنا پن ہے ہمارے کردار کی غلازت ہے ہم کسی حلیے میں ہوں کسی حلیے میں مگر کردار یہ ہے کہ ہم دکان پہ بیٹھے ہوں تو ملاوت ہے نابطول میں کمی ہے آفس میں بیٹھے ہوں رکشبت ہے ہماری زندگیوں میں چوری ہے دھوکہ دجل و فریب ہے بیمانی ہے جھوٹ ہے مومن کے لیے اور ہر شئے آقا نے کہا ممکن ہو سکتی ہے مومن انپڑ جاہل ہو سکتا ہے possible ہے مومن بزدل ہو سکتا ہے possible ہے بعض صحابہ بھی ایسے تھے جنہوں نے کسی جنگ میں کبھی ایک دفعہ بھی تلوار نہیں اٹھائی صحابہ ایسے تھے حضرت حسان بن ثابت نے کبھی نہیں اٹھائی جب کہیں پر چھوڑ کر گئے تھے کسی کلے میں اور کوئی کافر یہودی آ گیا تھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے تھے ان کا یہ میرا میدان نہیں ہے میرا شعبہ نہیں ہے تو حضور کی پھپی نے ایک بانس یا ڈنڈا اٹھا کر اس کے سر پر مارا اور اسے مار دیا سو مومن ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے جسمانی اعتبار سے جرت والا طاقت والا نہ ہو سب کچھ ہو سکتا ہے یاد رکھئے مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن کبھی بیمان اور ہماری ہماری معاشرے میں آج کہیں سچائی دکھائی نہیں دیتی مصطفیٰ کی پہلی پہچان صدق اور امانت تھی ہماری زندگیوں میں کہیں دکھائی نہیں دیتی بس ایک واقعہ ذہن میں آگیا وہ سنا کر ختم کرتا ہوں یہ جو روس کی ازاد شدہ ریاستیں ہیں یہاں سے کسی کا واقعہ ہے آزربائیجان کا یا تاشکند کا یا شاید بخارہ کا کسی مجھے اب یاد نہیں کوئی لوگ وہاں پر دینی دعوت کے سلسلے میں گئے دینی دعوت لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے تو وہ لوگوں کو سارا دن بلاتے رہے اور جب نماز کا ٹائم ہوا مسجد میں گئے تو مسجد میں جاتے ہوئے انہوں نے اسی طرح جوتیاں اٹھائیں مسجد کے اندر رکھ دیں تو مسجد کے امام صاحب یا کوئی سرکردہ فرد تھا انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے جوتیاں اٹھا کے اندر کیوں رکھی ہیں انہوں نے کہا اس لیے کہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے تو انہوں نے پوچھا تمہارے وہاں جہاں سے آئے ہو یعنی پاکستان میں ایسا ہوتا ہے انہوں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا پھر دفع ہو وہاں جا کر لوگوں کو دین سکھاؤ یہاں کیا سکھانے آئے ہو یہاں کیا سکھانے آئے ہو جس معاشرے میں تم نے لوگوں کو دین سکھا سکھا کر سکھا کر سکھا کر زندگیاں نسلیں گزار دیں تمہاری جوتیاں تک مسجد کے دروازے پر ایمان دنیا بھر میں حاج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے بولیے کتنے دوسرے نمبر پر اب میں کس جرت کے ساتھ کس حمد کے ساتھ یہ بات بیان کروں کہ حاج عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں اور ایمانداری میں دنیا میں ایک سو اڑھ سٹھویں نمبر پر میں چلتے ہوئے دس روپے کا نوٹ پھینک کر دس قدم آگے جا کر مڑ کر دے کے مل جائے تو کہنا مل جائے تو کہنا اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو دین سکھاؤ رسمیں نہ سکھاؤ اپنی اولادوں کو نعرے نہ سکھاؤ مصطفیٰ کی سیرت اور اصول سکھاؤ دین اصولوں کا نام ہے دین کردار کا نام ہے دین آقا علیہ السلام کی سیرت تو سنت کا نام ہے خلیوں کا نام نہیں ہے وضا قطع کا نام نہیں ہے جبہ و دستار میں دین نہیں ہوتا لباس کی وضا قطع میں دین نہیں ہے شکل و صورت کیسی بنا لی جائے اس میں دین نہیں ہے دین اصول ہے دین سیرت ہے دین کردار ہے ہمارے ارد گرد لوگ مجبوریوں میں بھوکے مرتے رہتے ہیں ضرورت امان میں اور ہم عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں وہاں جا جا کر لنگر جاری کرتے ہیں کئیوں کا سال بھر جاری رہتا ہے کئیوں کا رمضان میں جاری رہتا ہے اللہ کی شان ہے اللہ کی شان ہے کہ وہاں جا کر جو لنگر جاری کرتے ہو ایمان سے کہ یہ وہ بھوکے ننگے لوگ کھاتے ہیں وہ محروم محتاج مستحق لوگ کھاتے ہیں بولیے میں چلا گیا آپ چلے گئے ہم ہی لے کر کھاتے ہیں نا اپنی ضرورت کی روز مرہ چیزوں سے اور معمولات سے چار ٹکے بچائے ہیں تو عمرے پر گئے ہیں نا ضرورت سے زیادہ ہیں تو گئے ہیں عمرہ تو کوئی فرض نہیں ہے حج بھی آقا نے صاحب استطاعت پر ایک بار فرض کیا چلو اسی پر صاحب استطاعت پر ہر سال فرض کر دیتے وہ بس ایک دفعہ کافی ہے حج عمرہ ایک کاروبار ہے ایک دھندہ ہے ایک پورے کا پورا کاروبار ہے جس پر ہم لگے ہوئے ہیں اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کسی دھوکے کے موں میں نکمہ ڈالا جائے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے کسی بے سہارہ کو ٹھکانہ آسنا دیا جائے لوگ بھوک سے محرومیوں سے مر رہے ہیں اور ہم اپنے حال میں مست ہیں اپنے حال میں مست ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے دوسرے ہاتھ سے ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک ہاتھ میں تسبیح ہے دوسرے ہاتھ سے رشوت لی جا رہی ہے ایک ہاتھ میں تسبیح ہے دوسرے سے نام طول میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے اور سارا سال اس طرح کمائی کر کر کے ہر سال حج کو چل بڑتے ہیں اسی طرح اسی طرح اپنی اپنی سوٹیبیلٹی کا معاملہ ہے کسی نے کسی موقع پر مجلسیں کرنی ہیں کسی نے کسی موقع پر لوگوں دین پارٹ ٹائم انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں ہے دین فل ٹائم کمیٹمنٹ کا نام ہے اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ اپنی زندگیاں بدلیں اپنی زندگیاں عشق تو کھال اتروا دیتا ہے وہ کیسا عشق ہے جو ہم سے بیمانی نہ چھڑا سکے وہ کیسا عشق ہے جو ہم سے چوری نہ چھڑا سکے جھوٹ نہ چھڑا سکے ملاوٹ نہ چھڑا سکے سو آئیے حضور کے ساتھ عشق کرنے والو اور حضور کی محبت کا دم بھرنے والو آؤ مصطفیٰ کی سیرت کے رنگوں میں اپنے آپ کو رنگ لو جو آپ کو دیکھے آپ ہیں نمائند حضور کے اب عالم کفر نے حضور کو نہیں دیکھنا یاد رکھیے آپ کو دیکھنا آپ کو دیکھنا اگر میں یہاں بیٹھا ہوں کسی نسبت سے تو جس کی نمائندگی کر رہا ہوں اسے آپ میں سے اکثر نے نہ دیکھا نہ بیٹھے ساتھ وہ مجھے دیکھیں گے استاد کیسا ہے یہ اس کے شاگردوں کو دیکھ کر سمجھا جائے گا پیر اور شیخ کیسا ہے اس کے مریدوں کے آئینے میں سمجھا جائے گا والدین کیسے ہیں اولاد کے آئینے میں دیکھا جائے گا نبی کیسا ہے امتیوں کے کردار میں دکھائی دے گا اپنے نبی کے نام پر تحمت نہ بنیے حضور کی عزت کے دامن پر دھبا نہ لگائیے کردار اتنا اندہ کر لیجئے کہ جو آپ کو دیکھے وہ کہے جس کے امتی ایسے ہیں وہ رسول کیسا ہوگا بس اسی پر اقتفار کر رہا ہوں وما علینا اللہ البلاغ المبی